شاویز مامی اس لئے نہیں جگہ بن رہا کیونکہ وہ سونا ہے میں نے ہاں جی آپ کو نیند آرہی ہے اس لئے یہ بننی رہا ہے اسلام علیکم دوستوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی خیر خیریت سے ہوں میرے گھر میں بھی سب خیر خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے رمضان بہت اچھے سے گزر رہا ہے رمضان کا آخری عشرہ سٹارٹ ہو چلا ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہم اپنے ولاغ میں کوشش کریں گے کہ ہم اچھی اچھی باتیں بتائیں اور ہم لوگوں کو انفرمیشن نالج دیں کہ جب تاکراتیں شروع ہوتی ہیں تو تاکراتوں میں کون کون سے وظیفے کون کون سی دعائیں اچھی ہوتی ہیں آپ کے کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ کون سی لائلت القدر کے لئے کون سی دعائیں اور کون سے وظیفے اچھے ہوتے ہیں آج کی میری اس ویڈیو کا ٹاپک بھی لائلت القدر کی وظیفے کا ہے اس لئے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے جو اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا واقعہ شیئر کرنے جاری ہوں وہ بھی آپ نے سننا ہے اور جو دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ بھی آپ نے نوٹ کر لینی ہے تاکہ وہ دعائیں آپ ہو سکے تو روز کریں اگر ورنہ تاک راتوں میں ضرور کریں کسی بھی رات لائلت القدر کی رات ہوئی تو اس کا آپ کو جو بھی اس کی فضیلت ہے وہ آپ کے جھولی میں آ جائے گی تو چلتے ہیں لیکن سب سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ لوگوں سے کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو تو جہاں ہمارے پکوڑے ساتھ میں بن رہے ہیں اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں بیسن لے رہی ہوں اور میں دو طرح کے پکوڑے آج بنانے والی ہوں ایک تو آپ لوگوں نے بہت جگہوں پہ دیکھے ہوں گے اور شاید آپ لوگ بناتے بھی ہوں کہ یہ آلو کی کتلیاں کٹ کے انہیں سمپل بیسن میں ڈپ کر کے تھک بیسن میں ڈپ کر کے اور فرائے کر لیتے ہیں وہ بچے بھی بہت شاک سے کھاتے ہیں اور سب کو اچھے لگتے ہیں اور دوسرے ہمارے دیسی پکوڑے جس میں پیاز آلو ہرہ دھنیا ہری میرچ اور بہت ساری چیزیں مسالے بغیرہ دل کے بند ہیں کرسپی بھی ہوتے ہیں سوفٹ بھی ہوتے ہیں اور اس کی بھی ایک ٹرک ہے اگر آپ لوگ کرسپی رکھنا چاہتے ہیں تو بیسن کم لے لیں اور اگر آپ سوفٹ رکھنا چاہتے ہیں تو بیسن زیادہ کر لیں اور ایک اور ٹرک یہ بھی ہے کہ اگر آپ چوب کر کے آلو ڈالیں گے تو وہ تھوڑے سوفٹ بنیں گے اور اگر آلووں کو آپ گریٹ کر کے ڈالیں گے نا تو وہ کرسپی بن جائیں گے اور وہ مجھے زیادہ مزے کے لگتے ہیں بھٹ گھر میں سب لوگوں کو سوفٹ پسند ہے تو میں آلووں کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے ڈالتی ہوں جو کہ نورملی ہر کوئی ڈالتا ہے جی تو جہاں ہمارے پکوڑے ساتھ ساتھ تیار ہو رہے ہیں وہاں ہم اپنی جو باتیں ہیں کرنے والی وہ بھی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو کہ صحیح بخاری سے لیا گیا ہے اور وہ واقعہ واقعی میں مطلب دلوں کو تھندک پہنچانے والا واقعہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ واقعہ سن کے اور ہر چیز ہر عمال کو اپنے برباد کر لیں ہمیں اپنی طرف سے تو اچھے ہی عمال کرنے ہیں نا تو چلیئے میں سنا رہتی ہوں آپ کو کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ تعالیٰ کی سامنے پیش ہوں گے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا عمال نامہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے سب کے سامنے کھول دیں گے اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ قیامت کے دن ہر کسی کا کیا دھرا اس کے سامنے ہوگا صرف اس کے سامنے نہیں ہوگا جتنے بھی وہاں لوگ ہوں گے ان سب کے سامنے ہوگا تو نام عمالہ جن کا کھول دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کا حساب شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ جس کا حساب شروع ہوگا تو سمجھو کہ وہ برباد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ عمال نامہ جس بندے کا کھولیں گے اور سارے اس کے گناہ جو ہیں وہ سب کے سامنے آ جائیں گے ایکسپوز ہو جائیں گے تو پھر اسے کہا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دوں جب آپ کے گناہ زیادہ ہیں ایسے ہیں جو معاف نہیں کیے جا سکتے تو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا ڈالنے کا حکم دے دیا جائے گا پھر جو جو ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن ان کو بلائے جائے گا اور ان کے گناہوں کی لسٹ بتائی جائے گی کہ تم نے یہ گناہ بھی کیا تھا ان سے پوچھا جائے گا کہے گا وہ انسان کہے گا کہ اللہ میں نے یہ بھی کیا تھا فلان گناہ بھی کیا تھا وہ کہے گا یا اللہ میں نے فلان گناہ بھی کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تُو نے توبہ بھی کی تھی اور وہ انسان کہے گا اس لیے نہ صرف تیرے گناہوں کو ماف کر رہا ہوں بلکہ جتنے بھی تیرے گناہت ہیں میں ان کو نیکیوں میں بدل رہا ہوں کتنی بڑی بات ہے کتنی شاندار بات ہے مطلب اللہ تعالیٰ اتنے غفور و رحیم ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ساری زندگی اس انسان نے گناہ کیا اور ساتھ ہمیں گناہوں کے پر توبہ بھی کرتا رہا لیکن ان گناہوں کے ساتھ جب وہ توبہ کر رہا تھا ان گناہوں کو وہ تبدیل اپنی نیکیوں میں کرتا جا رہا تھا تو اس لیے ہمارے بڑے بھی ہم ایسے کہاتے تھے اور ہر کوئی آج کل یہ آپ کو کہتا ہے جب آپ اس طرح کی کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جتنا ہو سکے توبہ استغفار کیا کریں اپنے موں پر اس لفظ کو ایک عادت بنالیں اور کچھ بھی آپ ایسا دیکھیں سنیں پڑھیں یا آپ کو فیل ہو آپ نے کبھی ایسا کیا ہو تو توبہ استغفار کر کے اور اپنے گناہوں سے جان چلیں تو یہ تو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا آسان سا لفظ ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھایا کریں میں اپنے بیٹے کو اکثر کہتی ہوں تو وہ اس کی عادت بن گئی تھی استغفار کہنے کی مجھے دیکھ دیکھ کے تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ شاید بیڈ ورڈ ہے تو میں نے اس کو یہی سمجھایا ہے کہ نہیں بیٹا یہ بیڈ ورڈ نہیں ہے یہ اچھا ورڈ ہے یہ آپ نے جتنا بولنا ہے بولو باہر باہر بولو تو وہ اس کی بھی عبادت بنتی جاری ہے کہ وہ کچھ ایسا کرتا ہے تو اس پر کہتا ہے استغفر اللہ پورا ورڈ وہ بولتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑھ لیتے ہیں تو جتنے بھی اس طرح کے الفاظ ہیں آپ انہیں بچوں کو بھی سکھائیں خود بھی پڑھیں ان کی عادت بنالیں سب سے اچھی تو بات یہی ہوگی نا کہ ہمارے مو پر ایک ایسا لفظ چڑھا ہوا ہے جو کہ جس کا ہمیں سے فائدہ ہی ہونا ہے نقصان نہیں ہونا اس کا ٹھیک تو اب آپ کے خود ہی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک چھوٹے سے لفظ میں کتنی نایت رکھتی ہے خیر ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ شخص اتنا حیران ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا میرے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تو وہ پھر اتنا خوش ہوگا کہ وہ پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ ابھی تو میری بہت تھوڑے گناہ بتائیں ہیں وہ باقی سارے گناہ بھی لے آؤ وہ کہے گا میرے سارے گناہ لے آؤ تاکہ میں میرے سارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ میری نیکیوں میں تبدیل ہوتے چاہیں اس پر اللہ تعالیٰ مسکر آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود ہوں گے اور وہ بھی مسکر آئیں گے اور وہ بھی یہی کہیں گے ابھی یہ بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ تھا کہ اس کی گناہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور اب جب اسے بتا دیا گیا ہے کہ اس کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کھل کر کہہ رہا ہے کہ میرے سارے گناہ بتا دو تاکہ وہ سب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے گناہ کرنے کے بعد استغفراللہ بھی بولی ہے توبہ بھی کی ہے ان گناہوں سے دیکھیں انسان غلطی کرتا ہے لیکن اگر وہ غلطی کو سمجھ جائے اور اس سے پلٹنے کی کوشش کرے تو وہ جو نیت وہ کر لیتا ہے یہ تو بات ہو گئی تو اس کے سارے گناہ جو ہیں نیکیوں میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے اب کیونکہ اس بندے کے تھوڑے سے گناہ تو سامنے آئی تھے تو تھوڑی سی شرمیندگی تو اس کی ہوئی لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ایسے بھی ہیں کچھ خاص بندے جو اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارتے ہیں اور وہ نام ہے الافو الافو سے پکارتے ہیں الافو نام جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس کا مطلب ہے گناہوں کو تو صفحہ ہستی سے مٹا دینے والا بلکل نام و نشان مٹا دینے والا گناہوں کا جیسے گناہ کبھی تھے ہی نہیں گناہ کیے ہی نہیں گناہ ہوئے ہی نہیں تو یہ وہ نام ہے اور ہماری جو آج کی دعا ہے وہ اس نام سے ریلیٹڈ ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں تو جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف دیکھتے ہیں حالانکہ ان کے نام عمال میں بھی بہت سارے گناہ بڑے تھے لیکن اللہ تعالیٰ بس ان کو یہ کہتے ہیں فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی آؤ میرے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جاؤ آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو کتنی سی بات ہے اب جو دعا ہے وہ میں آپ کو یہ بتانے چاہی ہوں اس دعا کا ورد آپ روز رات کو آخری عشر میں کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سیدنا آئیشہ رضی اللہ عنہ کو سکھائے اور کہا کہ اگر تم لیلت القدر کی رات کو پالو تو یہ دعا ضرور مانگ رات کے بار صبح بارہ ہو رہے ہیں صبح اس نے سکول جانا ہے اور یہ سب چل رہے ہیں شاویز سو جاؤ سو جاؤ اتنا لیٹ ہو گیا سکول نہیں اٹھا نہیں جائے گا پھر آپ سے شاویز مامی اس لئے انہیں جگہ بن رہا کیونکہ وہ سون ہے میں نے ہاں جی آپ کو نیندہ رہی ہے اس لئے یہ بننی رہا ہے چلو انہیں رکھو صبح ہم بنا لیں گے ابھی آپ نے سون ہے مامی جگہ نے بنتا کل کو بھی بنے گی کل کو بن جائے گا سو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ لوگوں کو میرا ویلوگ واقعی پسند آیا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ کریں گے تو بھی بہت بہت مربانی ہوگی اور پلیز اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل تو پلیز سبسکرائب کر دیں نیکس ویلوگ تک اللہ حافظ